عزت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العزت نے خبر دینے کے انداز میں فرشتوں سے جو گفتگو فرمائی اسے قرآن مجید نے بھی بیان فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِسْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْدِ خَلِیفَةِ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں علامہ عبداللہ نصفی تفسیر مدارک میں لکھتے ہیں تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے ہی خلیفہ بنانے کی خبر فرشتوں کو دینے کی وجہ یہ ہے کہ فرشت تخلیق آدم کی حکمت اور خلیفہ کی عظمت و شان جان سکیں یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ اگرچہ ظاہری طور پر سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے جیسے امام ترمزی علیہ رحمہ سے مروی ایک روایت میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو نبوت کا بتا ہوئی ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم کی تخلیق روح اور جسم کے ترمیان تھی علامہ احمد ساوی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت ہے بلکہ خلیفہ بنانے کی حکمت بندوں پر رحمت فرمانا ہے اللہ اکبر کیونکہ عام بندوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی باستے کے بغیر اللہ تعالیٰ سے احکام حاصل کر سکیں اس لئے اللہ رب العزت نے اپنے اور انسانوں کے درمیان ایک خلیفہ بنایا جس کو نبی اور رسول کہا اور اسے ایسی صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ فرشتوں کے واسطے سے یہ براہ راست اللہ رب العزت سے احکام حاصل کر کے انسانوں تک پہنچا سکیں لہٰذا انسانوں میں سے ہی رسولوں اور نبیوں کو خلیفہ بنا کر بھیجنا اللہ رب العزت کی رحمت لطف اور احسان ہے فرشتوں نے عرص کیا اتاجعالو فیہا من یفسدو فیہا ویسفک الدماء ونہنو نسبہو بحمدکا ونقدسو لک کیا تُو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی آلم ما لا تعلمون بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے علامہ ابن کسیر رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے انسان کے بارے میں جو کلام کیا کہ انسان فساد کرے گا اور خون بہائے گا اس کلام کا مقصد اللہ تعالیٰ کی تخلیق یا اس کی مشیعت و ارادے پر اعتراض کرنا نہیں تھا اور نہ ہی انسان کے مقام و مرتبے کا انکار مقصود تھا اور یوں ہی انسانوں سے حسد بھی ان کا منشاہ نہیں تھا کیونکہ فرشتے تو معصوم ہیں اور ان سے اللہ رب العزت کے معاملات پر اعتراض یا کسی سے حسد کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا ان کی عرض اظہار تحجب اور خلیفہ بنانے کی حکمت معلوم کرنے کے لئے تھی گویا انہوں نے یوں عرض کیا اے اللہ انسانوں کی پیدائش میں کیا حکمت ہے حالانکہ یہ لوگ زمین میں فساد کریں گے خون بہائیں گے اگر اس تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کریں تو اس کے لئے ہم موجود ہیں جو دن رات کسی کوتاہی اور اکتاہٹ کے بغیر تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں علامہ عبداللہ نصفی تفسیر مدارک میں لکھتے ہیں فرشتوں نے انسانوں کی طرف فساد پھیلانے اور خون ریزی کی نسبت اس لئے کی تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ اولاد آدم میں سے کچھ لوگ فساد اور خون ریزی کریں گے اور یہ علم فرشتوں کو یا تو سراحت کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا تھا یا انہوں نے لوہ محفوظ سے پڑھا تھا یا انہوں نے ان جنات پر قیاس کیا تھا جو پہلے زمین پر آباد تھے اور وہاں فساد بپا کیا کرتے تھے